ہماری نوجوان نسل اس بات سے واقف ہی نہیں کہ پاکستان کے پہلے تیس سال ایران اور پاکستان یک جان دو قالب تھے قیام پاکستان کے بعد جس ملک نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا اس کا نام ایران ہے سب سے پہلے پاکستان کا دورہ بھی ایران کے حکمران نے کیا ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ہم دونوں ملک خود کو ایک ملک تصور کرتے تھے پاکستانیوں اور ایرانیوں کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا عام تھا آپس میں رشتداریاں بھی تھیں پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا کی اہلیہ اور پاکستان کے پہلے مقبول ترین وزیر آزم زلفقار علی بھٹو کی اہلیہ محترمہ نصرت بھٹو کا تعلق بھی ایران ہی سے تھا ایران کے کئی محکموں کے افراد کی ٹریننگ پاکستان میں ہوا کرتی تھی ایرانیوں کی قربت کی بڑی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے برے صغیر میں فارسی کا چلن عام تھا جنرل کاسن سلمانی کی شہادت سے حالات نے ہچکولے کھانا شروع کر دیئے کاسن سلمانی اس وقت پیدا ہوئے جب پاکستان اور ایران شیر و شکر تھے بہار کے دنوں میں گیارہ مارچ انیس سو ستاون کو صوبہ کرمان کے ایک گاؤں میں کاسن سلمانی ایک کسان کی ہاں پیدا ہوئے وہ بارہ سال کی تھے کہ گاؤں چھوڑ کر شہر آ گئے گاؤں چھوڑنے کے لیے دل نہیں مانتا تھا مگر حالات دل کی کہاں مانتے ہیں تو حالات کاسن سلمانی کو کرمان شہر میں لے آئے وہ کچھ عرصہ ایک مرستری کے شاگرد رہے پھر کرمان وارٹر آرگنائزیشن میں کانٹریکٹر بن گئے کام کاج سے فارغ ہوتے تو جم چلے جاتے اور راتوں کو امام خمینی کے خطابات سنتے انیس سو انیاسی میں انقلاب ایران کے بعد کاسن سلمانی پاسداران انقلاب کا حصہ بن گئے ابتدا میں انہوں نے شمال مغربی ایران میں کرد الہدگی پسندوں کا صفایہ کیا اسی کی دہائی میں ایراک کے خلاف جنگ میں اکتالیسوے ڈیویجن کی کمانڈ کی انہوں نے ایراکی فوج سے ایران کے کئی علاقے خالی کروائے یوں پاسداران انقلاب میں وہ تیزی سے نام بنا لے والے کمانڈر بن گئے انہوں نے صدام حسین کو ہٹانے میں بھی کام دکھایا وہ ایراک اور شام میں دائش کی پسپائی کا باعث بھی بنے امریکی حکام جنرل کاسن سلمانی سے بہت تنگ تھے کیونکہ وہ خطے میں بچھائی ہوئی امریکہ کی ہر بسات کو لپیٹ کر رکھ دیتے تھے جنرل کاسن سلمانی ایرانیوں میں ایک ہیرو کی طور پر مانے جاتے تھے وہ بیرون ملک ایرانی دشمنوں سے لڑنے والے مشہور تھے جنوری دو ہزار گیارہ میں ایرانی رہبر نے کاسن سلمانی کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دیتے ہوئے انہیں زندہ شہید قرار دیا جنرل کاسن سلمانی نے مشرق وستہ میں ایک ماہر فوجی حکمتکار کے طور پر بھی نام کم آیا شہادت سے پہلے تین بار دو ہزار چھے دو ہزار بارہ اور پھر دو ہزار پندرہ میں یہ افواہیں سامنے آئیں کہ جنرل کاسن سلمانی کو شہید کر دیا گیا ہے کم گو اور دھیمے لہجے میں گفتگو کرنے والے جنرل کاسن سلمانی کو قدامت پسند ہلکے بہت پسند کرتے تھے کچھ عرصہ پہلے وہ دوستوں سے یوں مخاطب ہوئے کہ میں فرزند کربلا ہوں شہادت میری آرزو ہے شہادت کی آرزو کرنے والے کو جمعہ تین جنوری کی صبح شہادت مل گئی وہ بیروت میں حزباللہ کے سربراہ سید حسن نصراللہ سے مل کر بائرور دمشق پہنچے دمشق سے عام پرواز پر بغداد پہنچے اور پھر بغداد ان کے لیے مقتل ثابت ہوا قطر کے الادید ائر بیس سے اڑایا گیا ہیل فائر ننجا میزائل ڈرون کی صورت نے ان کی گاڑی کو لگا اس منصوبے کی نگرانی امریکی ریاست نیوازہ کے ائر بیس سے کی گئی امریکیوں اور اسرائیلیوں کی کافی عرصے سے یہ خواہش تھی کہ وہ جنرل کاسن سلمانی کو راستے سے ہٹا دیں کیونکہ کاسن سلمانی گریٹر اسرائیل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے کلسماتی شخصیت کے مالک آلہ فوجی حکمتکار کاسن سلمانی نے شیعہ سنی کے جھگڑے میں پڑے بغیر اراک شام اور فلسطین جیسی غیر شیعہ ریاستوں کا دفاع کیا اراک لبنان شام فلسطین اور یمن میں ملیشیاؤں کو طاقتور بنایا انہیں جنگی حکمت عملیاں سکھائیں ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ راجہ ناصر عباس بتاتے ہیں کہ پاکستانی قیادت نے جب یہ کہا کہ ایران پر حملہ ہوا تو ہم غیر جانبدار رہیں گے اس پر جنرل کاسن سلمانی بولے کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو ہم اپنا خون دیں گے پاکستان کے لیے شہید ہونا ان کے لیے باعث افتخار تھا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کیشور کشائی جنرل کاسن سلمانی کی شہادت نے امریکی دہشت گڑی پر مہر سبت کر دی ہے دنیا بھر میں امن اور اخلاقیات کا درست دینے کا دعوے دار امریکہ عالمی دنیا کو جنگ و جدل کے گھناؤنے کاروبار میں الجھا کر اپنی ساکھ کے بچاؤ اور اسلحے کی وسیع منڈیاں تلاش کرنے کے رجحان میں مبتلا ہے آج جنرل کاسن سلمانی کی شہادت نے اقوام عالم کو رولا دیا مضبط سوچ رکھنے والے تقریبا تمام ممالک نے جنرل کاسن سلمانی کی شہادت پر سخت رد عمل کا اظہار کیا جبکہ امریکہ نے اپنی منفی سوچ کا اظہار کیا اور اس سخت کیا جب کاسن سلمانی کی شہادت کی خبر کے بعد ٹویٹر پر امریکی پرچم کی تصویر شیئر کی گئی بلا شبہ جنرل کاسن سلمانی اپنے ملک کی حفاظت اور پالیسیوں کے سب سے بڑے رہنما ثابت ہوئے موسیقی